لیکن یہاں جو ہے معاملہ سوم اس سے پہلے مکی دور میں سوم کا کہیں کوئی تذکرائی نہیں نہ عربوں میں اس کا نواج تھا یہ لصبی عربی زبان میں تھا گھوڑوں کے لیے گھوڑے روزہ رکھتے تھے رکھتے جاتے بچارے انہیں رکھوایا جاتا تھا چونکہ عربوں کا جو معاملہ تھا وہ لوٹ بار، غارت گری اور اس کے لیے انہیں چاہیے تیز رفتار سواری جاؤ حملہ کرو لوٹو مارو اور بھاگو اونٹ یہ ان کی فضاء اور ان کے ماحول کے لیے مناسب تھا وہ زیارت تیز دور نہیں سکتا اپنی اس ضرورت کے لیے گھوڑا چاہیے تھا گھوڑے میں عرب کا سخت موسم برداشت کرنے کی عادت نہیں نازم جانور ہے وہ پیاسا تو نہیں رہ سکتا سات دن تک جیسے کہ اونٹ رہ سکتا ہے بھوکا نہیں رہ سکتا وہ لوگ کے تھپیڑے نہیں برداشت کر سکتا لہذا عرب اس کو رکھواتے تھے روزہ کھانا پیرا بند کیا اور اس کے جو ہے مو کر کے کھڑے ہو گئے جب گرم تیز ہوا چل رہی ہے خود تو اپنے آپ کو لپیٹ لیا اپنے گھتنے میں ہوترا کے لاتا ہے وہ جو بھی کپڑا اوپر ہوتا ہے اور وہ اس بھوڑے کو جو ہے وہ ساری آگ اس پر برس رہی ہے تاکہ اس میں عادت پیدا ہو جائے جھیلنے کی برداشت کرنے کی تو جنگ کے موقع پر کہیں یہ دغا نہ دے جائے اگر یہی حمد ہار گیا تو اس کا تو کیا گیا جائے گا تو اصل تو سوارے جو مارا گیا یہ روزہ ان کے ہاتھ تھا لیکن جب حضور آئے بدینے میں تو یہاں یہود میں روزہ کا رواج تھا وہ ایک تو آشورہ کا روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ وہ تاریخ تھی جس میں نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو فرعوریوں سے پہلے یہ کہ ہر مہینے میں تین روزے ہیں اب اگر تیس کے تیس روزے ہیں کہ مہینے میں فرض کر دیئے گئے ہوتے اور وہ ہوتے جون جولائی کے تو جان نکل جاتے ہیں بہترین تدبیر یہ کی گئی ہر مہینے میں اور یہ معصوم سارے آ رہے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد یہ روزہ کا روزہ فرض کیا گیا پہلا جو روزہ تھا تین دن کا اس میں یہ بھی تھی اجازت کہ جو اگر مسافر نہیں ہے بیمار بھی نہیں ہے طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی پھر بھی روزہ نہ رکھے تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھنا حدل اطلاق تھا یہ جب روزہ کی فرضیت ہو گئی تو اب یہ فدیہ نہیں ہے البتہ حضور نے اس کو باقی رکھا ایسے شخص کے لیے جو بہت بوڑا ہے یا کوئی خاتون بہت بوڑی ہے برداشت نہیں کر سکتی یا کوئی بیمار ہے کسی سخت ایسی بیماری میں ہے کہ روزہ اس کے لیے جان کے لیے حلاقت کا اندیشہ ہو سکتا ہے اس کے لیے فدیہ برقرار رکھا عام طور پر صحت مند شخص کی مسافر بھی نہ ہو اس کے لیے یہ رعایت ختم ہوگی یہ ہے ان آیات کی تعبیر جس پر میں پہنچا ہوں میں بہت عرص سے بہت پہلے پہنچ گیا تھا لیکن تمہیں اکثر مفسرین میں یہ بات نہیں لکھی ہے تو میں جھجکتا رہا لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ماللہ عنور شاہ کاشمیری رحمت اللہ رہے کی رائے یہی ہے تو مجھے اعتماد ہو گیا اور پھر مجھے اس کا ذکر جو ہے یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کے ہاں بھی مل گیا کہ متقدمین کے ہاں یہ رائے موجود تھی کہ پہلی دو آیتیں جو ہیں اس روزے سے متعلق یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہیں بلکہ وہ تین ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ ایامی بیس ایامی بیس کے روزے حضور نے بعد بھی بھی رکھے ہیں نفلم لیکن شروع میں یہ تین روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا پہلی دو آیتیں اس چھ آیتوں پر مشتمل رکوع اور یہ ایک عجیب مقام ہے قرآن مجید کے حکام بہت دفعہ ہیں نماز کے حکام قرآن میں بہت دفعہ ہیں کہیں وضو کا ہے کہیں تیموں کا ہے کہیں اور نماز خوف کا ہے مختلف جگہوں پر لیکن سوم کی عبادت پر یہ چھ آیات کامل ہیں مکمل ہیں اس کی حکمت اس کی غرض و غایت اس کے حکام سب کسام اس میں آگئے ہیں اب پہلی دو آیتیں کونسی ہیں یا ایوہ الذین آمنوا قطب آلیکم اس سیام و کما قطب آلاللزین من قبلیکم لان لکم تتخون اے ایمان والو تم پر بھی فرض کیا گیا روضہ روضہ رکھنا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے وہ جنگ کے لئے کرواتے تھے وہ لوگو تیار تمہیں تقویٰ کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے